ریال کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے میں پاکستان بنا ہے سندسین تاریخ کی بات میں پڑھتا تھا کالج میں تو میں ففتیر میں تھا تو ففتیر میں آدمی بہت لائک ہوتا ہے اس سے زیادہ لائک تو دنیا میں اور کوئی ہوتا ہے یہ ہم یہی سمجھتے ہیں تو میرے والد کو اور میرے ماموں کو خاص طور پر میرے ماموں کو اس بات کی بری خاش تھی تو میں نماز پڑھا تھا فرنانچہ وہ دونوں بیچارے اپنے اپنے طریق میں کوشش کرتے تھے لیکن میں اتنا پڑھا لکھا تھا میں کہا تھا آرگومنٹ کرتا تھا کہ یہ نماز نہیں کرتا اللہ کہاں ہے وغیرہ وغیرہ جیسے پڑھے لکھے لوگ کیا کرتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں نہیں تو مجھے پکڑ کے ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئے جو ہمارے شہر لاہور میں ایک انیلہ گمبت کی مسجد کہلاتا تھا تو وہاں وہ بیٹھے تھے اور لیکچر دے رہے تھے اور ان کے پاس تین پیوک گاڑی کی جوہات سے ایسے چلتی ہے چل نہیں سکتے اور ان کا ایک ٹانگ جو تھی ڈھکی ہوئی تھی اس کے اوپر کو بڑی خوفناک بیماری کا حملہ تھا جیسے گمبیر ہویا رہے تھے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا پڑھا تو میرے والد نے کہا یہ میرا بیٹھا کہ ان کے ماشاء اللہ بڑا اچھا ہے لائک ذہین خوبصورت فتحین لگتا تو ان نے کہا جی آپ اسے تک کہ ان کے نہیں پھر کسی دن آئیں گے تو تلکین کریں گے آج موقع نہیں ہے تلکین کرنے کا اور تلکین زیادہ کرنی بھی نہیں چاہیے یہ آتا رہے ملتا ملاتا رہے تو مجھے ان کی شکیت نے بڑا متاثر کیا لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی نوجوانوں کے پاس کہاں وقت ہوتا ہے ایسے کام کرنے کا نیکی کے یا شرافت کے یا عبادت کے میں نے ایمان آف نے دوستوں کو بتایا کالج میں وہ نے کہا نانا خبردار اس میں نہ پھاس جانا ہمیں دنیا بنانی ہے ترقی کرنی ہے اور ایک مولوی سڑکا پرتا تھا وہ کہتا ہے کوشش کرو دنیا کی طرف تو جب بھی ہمارے آیت پڑھتے ہیں وہ دنیا کی کوشش کی طرف بھی مائل کرتے ہیں تو وقت گزرتا رہا اور میں کبھی کبھی ان مولوی صاحب کے پاس جاتے ملتا رہا ہوں ان مولوی صاحب کا نام تھا مفتی محمد حسن وہ ہمارے بہت جید عالم تھی اور انہوں نے بڑے اونچے اونچے کام کی آپ نے دیکھا ہوگا فیروت پر روڈ پر جام عشرف اس کی بنیاد انہیں نہیں رکھی تھی اور انہیں کی سپرویجن میں وہ اتنی بڑی یونیورسٹی بنی تو ان کے جو مریدین تھے ان کے چاہنے والے جو تھے جس میں میرے ماموں بھی شامل تھے وہ بار بار ان سے کہتے تھے کہ یہ ٹانگ جو ہے اس کا علاج نہیں ہو سکے گا ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کسے کٹوا دیا جائے تو وہ متعمل تھے کسی کو دکھاتے نہیں تھے اس کی حیت ایسی ہوگی خود ہی پٹی جو بھی ان کو دور کرتے تھے تو ان لوگوں کو بڑی فکر کی ان کے مریدین انہوں نے جب بہت زور دیا تو وہ مان گئے انہوں نے کہا کہ اچھا دکٹر لوگ کہتے ہیں کٹی نہیں ہے تو پھر کار دیں اس میں کیا مزاک ہے انہوں نے کہا یہ بڑا آپریشن ہے گھٹنے سے اوپر ران سے کٹی جائے گی کیونکہ ہی تنی دور پہنچ گے تو انہوں نے کہتے ہیں یہ میں داہور کا واقع آپ کو بتا رہا ہوں اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے میوہ ہسپیٹل کا واقع ہے تو ہمارے اس زمانے کے بہت عالی درجے کے سرجن کرنر امیر الدین ہوا کرتے ہیں اور وہ بڑے نامی گرامی سرجن تھے انہوں نے بھی دیکھا مفتی صاحب کو اور یہی رائے دی کہ اس کو تو کٹنا پڑے گا پاکسان پر سے داکٹر جمیت سنگھ کے یہاں لاہور میں بڑے مشہور انہوں نے بھی پہلے رائے دی کی تو مانا نہیں تھا یہ مان گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وقت مقرر ہو گیا جیسا کہ داکٹر لو کرتے ہیں صبح کے وقت تو ان کی سرجری میں کرنل اتھاولا اور داکٹر ریاض قدیر اور کرنل امیر الدین جو سرجن یہ ان کی مدد کے لئے تو سب بڑی محبت سے اور تپاک کے ساتھ ان کو لے چاہے تو اب انیستیسس بہت لائک بیوش کرنے والا چاہیے جو بلکل ہما وقت مستج رہے کہ عمر کے آدمی ہیں تو ان کو کوئی خدشہ نہ ہونے پڑے انیستیسس کو بلا آتے ہیں تو انہوں نے کہا جیسا کہ مفسی صاحب آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہو گیا ایک سرینج چمٹی کیا کہنے کہ یہ کہ میں دیتے ہیں انہوں نے کہا جیسا کہ یہ اتنا بڑا کام کرنا ہے تو اس سے بیوش کرنا مقصود ہے یہ آپ کے لاہور کا واقع ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیوں بیوش کیوں کرتے آپ مجھے انہوں نے کہا جی ٹانک کاتنی ہیں اتنی بڑی چاکو چھوڑی سایٹ آری سے بھی کاتنی پڑے گی تو آپ کو تو یہ کہنے کہ راک صاحب آپ ایسے کریں آپ مجھ کو ایسے ہی چھوڑ دیں یعنی سیشیاں وغیرہ نہ دیں مجھے یہ پسند نہیں ہے یہ دخل انداز ہوگا میرے ذہن پر اور میں اپنا ذہن سوائے اللہ کے اور کسی کے حوالے کرنا نہیں چاہتا تو آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کرتا ہوں انہوں نے کہا سر آپ اپنا کام کیا کریں گے کیا کہ میں اپنا کام جو بھی میرا کام ہے تو وہ مو پہ کپرا لے کے لے گئے دکٹر کرنل میردن کہتے ہیں کہ انہوں نے نشتر سے اس کو تھکلگا کے دیکھا تو ہی واسکویٹ اور جسم کے اندر اس کے کوئی ایسا ریکشن نہیں تھا جو ایک یعنی خوشوالے انسان کے اندر ہے کچھ پڑ رہے اور بہت پریشان تھے تھے دکٹر آج کیا کہتے ہیں کہ وہ ٹانک کٹ رہی تھی اور اتنا آبران کا تصور ذہن میں رکھتے ہیں انسانی ران کا اور دکٹر آج کیا جلدی جلدی ٹانکی لگا رہے تھے اور کرنل اطاولہ جو تھے وہ دکٹر وہ نفس پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اور کچھ چارہ نہیں تھا کہ کیسے پتا چلے کہ ان کا بی پی کہاں چلا گیا تھا چنانچہ جب وہ کام ختم ہو گیا اور انہوں نے پٹھی بان دی اور حیران پریشان تھیں دکٹر ہمارے اسی رسپیٹر کے گھرے ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ میاں ہو گیا کام انہوں نے کہا جی ہو گیا کہنگر آپ کا بہت بہت شکریہ میں نے آپ کو بڑی تکلیر دی تو خیال جو ہے جو شخص اپنے خیال پر حاوی ہو جائے اور یہ بالکل واقعہ میں بار بار ریپیش کرتا ہوں یہاں کا خیال پر حاوی ہو جائے اور خیال اس کے تصور میں آ جائے اور یہ جانے کہ mind over matter کیسے work کرتا ہے تو یہ ساری مشکلات جو ہم روز پیش آتی رہتی ہیں اور ہم ہاتھی جتنا ڈیل ڈال لے کر اپنے کیلے سے ڈرتے رہتے جو ایک فٹکہ بھی نہیں ہوتا تو ساری مشکلات کو لپیٹ کے ایک طرف اکتے تھے اسی لیے ہمارے یہاں علم کا اور غور کرنے کا افلت تفکر تفکر کا فکر کرنے کا بڑا حکم آیا ہے جی غور کریں اب تفکر کرنے کے طریقے ہیں نماز روزہ اس کا یہ تو عبادات میں آ جاتی ہیں تفکر کرنے کے لیے آپ کو الگ سے جیسے اللہ کہتا ہے کہ جب نماز روزہ کر چکے پھر میرا ذکر کرو تو ذکر میں داخل ہونے کا آپ دیکھیں نا ذکر سے وہ کہاں مفتی محمد حسن صاحب پہنچ گئے اور کیسے انہوں نے تقویت حاصل کرے کہ میڈیکل ہسٹری میں یہ بات درج ہو کے رہ گی اس طرح سے تو اگر آپ اور میں اور ہم سب اس باریکی کو سمجھنے لگیں کہ مائنڈ کے اوپر ہے میٹر کا اثر نہیں ہوتا جتنا مائنڈ کا اپنا ہوتا ہے تو پھر آپ ان مشکلات سے خود بخود نکلیں آپ کو کسی بابے کی کسی پیل کی کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا